آئی جی پنجاب کی تبدیلی کا معاملہ ناصر دورانی نے مشیر پنجاب پولیس ریپارنس کے عہدے سے استیفہ دے دیا ناصر دورانی آئی جی خیبہ پتنکہ کے عہدے پر رہ چکے ہیں امجر جاوی سلیمی کو نیا آئی جی پنجاب لگانے کا فیصلہ معتل زمنی انتقابات کے باعث آئی جی محمد ظاہر کو عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا ہر قسم کے تقرر و تباطلے پر پابندی ہے الیکشن کمیشن نے تین دسمبر کے بعد ہونے والے تمام تقرر و تباطلے کا نوٹفیکیشن معتل کر دیا الیکشن کمیشن کے حکم آف پر کیوں عمل نہیں کیا گیا دو روز میں متعلقہ حکام سے بزاہت طلب نئے پاکستان میں پولیس اصلاحات کا پہلا شکار خیبہ پختنکہ سے لائے گئے محمد طاہر ایک ماہ بعد ہی آئی جی پنجاب کے حدے سے تبدیل امجد جاوید سلیمی نے آئی جی پنجاب تائنات محمد طاہر کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن ریپورٹ کرنے کی حدائیت سانے مارل ڈان میں ملویس افسروں کو نہ ہٹانے پر حکومت آئی جی محمد طاہر سے ناراض ہوئی آئی جی پنجاب کی تبدیلی کی بڑی وجہ سامنے آگئی حکومت نے افسران کو احدوں سے ہٹانے کا حکم دیا تھا آئی جی پنجاب نے افسران کو ہٹانے کے بجائے احدوں پر تائنات کر دیا سرکاری افسران نے پبلک سیکٹر کمپنی سے کروڑوں روپوں پر ہاتھ ساف کیے لاہور نیوز زائی تنخواہ لینے والے افسران کے چاشن خوشاہ انکشافات سامنے لے آیا اٹھاون افسران نے کروڑوں روپے خلافے قانون حاصل کیے افسران نے تنخواہ کے چودہ کروڑ ننامی لاکھ کے بجائے داون کروڑ چوہتر لاکھ سے زائیت حصول کی پبلک سیکٹر کمپنیوں میں زائی تنخواہیں لینے والوں میں پندرہ افسران چامل ساف پانی کمپنی کے وسیع مجمل نے دو کروڑ تراسی لاکھ اہد چیما اور ملک علی آمد نے ایک کروڑ بائیس لاکھ زائیت بصول کیے کیپٹن ریٹائر اسمان نے ایک آنوے لاکھ خالد شیردل نے ایک تالس لاکھ مجاہد شیردل نے دو کروڑ اپے لیے ناصر جاوید اکبر ناصر خان جواد احمد قریشی سید تاہر ازا حمدانی شبنم نجب نجم احمد چا ڈاکٹر رانہ عبدالجبار اور دیگر نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ ساپ کیے سان ہے مورل ٹاؤن ساویک آئل جی پنجاب مستاق سکھیرا سمیت ایک سو پندرہ افراق پر پرتے جرمائے ساویک آئل جی کا جرم کی صحت مہنے سے انکار سکھیرا کے بکلا کے جانب سے حاضری معافی کی درخواست ادارت حکم پر مشتاق سکھیرا نے فرد جن پڑھ کر دستخط کر دیئے ڈالر کی انچی اڑان روپیہ ہلکا ڈالر کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ڈالر ایک سو چوبیس روپے سے ایک سو اڑتیس روپے سے بھی عبور کر گیا انٹر بینگ مارکیٹ میں ایک سو چھتیس روپے پر بند ہوا ایک روز میں ڈالر کا بارہ روپے مہنگائی کا جھٹکا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قرید و فروخت بند میں نہیں سمجھتا کہ ہم سروائیو کر سکیں گے حالات پہلے بھی بہت بھورے ہو چکے ہیں اور مجھے لگتا کہ یہ ڈاؤن جاتے جائیں گے اس کا نیگٹیم اصحر آئے گا ہنڈر پرسنٹ اور گورنمنٹ کو جو ہے اس کے بارے میں کوئی سیریس ہو کے کوئی سوچنا پڑے گا ہم تو اس فلیکشیشن میں فسے ہوئے ہیں کہ جب مال بنگواتے ہیں تو دام کچھ دیتے ہیں جب بیچنے کی باری آتی ہے تو پتہ چلتا کہ یہ تھوڑا سا نیچے آ گیا ہے ڈالر مہنگا ہونے سے مہنگائی کا جن بے کابو آٹا ڈالوں اور سبزیوں کے بعد برائلر بھی مہنگا مرگی کے گوش میں دو روز میں 19 روپے کا اضافہ بازار میں مرگی کا گوش 213 روپے کی لوگ ہو گیا بناو سنگھار کے زمان کی قیمت میں بھی اضافہ حواتین پریشان ڈالر نے سونے کے تاجنوں کو بھی ہلا دیا سرافہ مارکیٹ میں چند گھنٹوں میں سونا دو ہزار روپے فی تولہ مہنگا سونے کی قیمت 61 ہزار روپے سے تجاوز کر گئی زائر اساتوں کے کیس میں شہباز شریک کے صاحبزادے سلمان شہباز آج ناپ میں پیش ہوں گے سلمان شہباز کی ابتدائی دستاویزات تیار بکلا ٹیم کا سلمان شہباز کو پہلے ناپ کے سوال نامے کا انتظار کرنے کا مصفرہ ذرائع کے مطابق ناپ کے سوال نامے کے مطابق باقاعدہ جواب تیار کیا جائے گا سلمان شہباز بغیر پروٹوکال کے زافی سیکریٹی گارٹ کی ایک گاڑی کے ہمراہ ناپ آفیس جائیں گے جبکہ ایف بی آٹھ نے شہباز شریف کے تمام اساسوں کی کپسلات ناپ کے حوالے کر دی انیس سو ستانوے سے دو ہزار اٹھارہ تک تمام اکاؤنٹس کا ریکارٹ ناپ کے سپر شہباز شریف کی ظاہر کردہ جائدات اکاؤنٹس اور زیر استعمال گاڑیوں کا ریکارٹ بھی پیش مسلمی قنون نے شہباز شریف کی گرفتاری پر پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان کر دیا آپوزیشن کا پنجاب اسمبلی کا احتجاجی اجلاس آج تین بجے طلب اسمبلی کی سینیوں پر ہونے والے اجلاس کی صدارت رانہ محمد اقبال کریں گے سرگوزہ یونیورسٹی کے لہور اور مندی بہاودی میں غیر قانونی کیمپسز کا کیس انتصاب ادالت نے کیس میں ملاویس وائس چانسلر سمیت شہ ملزموں کا دس روزہ جسمانی ریمانٹ دے دیا ملزموں کو انیس اکٹوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا نئی حکومت نے سابق دور کی ریوائت اپنا لی سکولوں کے ترقیاتی بجٹ میں 25 ارب کا کٹ لگا دیا سرکاری سکولوں کی سینکھنوں سکیموں کو شامل کرنے سے انکار دانی سکولوں کے بجٹ سے ایک ارب پیف کے بجٹ سے دو ارب کا کٹ لگایا گیا پبلک سکول سپورٹ پروگرام سے بھی ایک ارب کا کٹ لگا دیا گیا وزیراعلا سردار عثمان بزدار کی زیر سدارت آلہ ستے کا اچلاس وفاقی وزیر بچلی عمر عیوب خان کی بھی شرکت بچلی چوری روپنے کے لیے وزیراعلا تاسک پورس تشکیل دینے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں انڈسٹریال کمرشل اور گھریلو سارفیم کے خلاف ایکشن لیا جائے گا وزیراعلا کہتے ہیں بڑے مگر مچوں پر پہلے ہاتھ ڈالا جائے گا سیاہی وابستگی یا دباک کو قاتل میں نہیں لائے جائے گا عمران خان ہم آپ کا مقابلہ اور سامنا کریں گے ہم آپ کے انتقام کی دھجیاں اڑا دیں گے ہمیں جیلوں کی دھمکیاں دیتے ہیں ہم نے جیل پہلی بار نہیں دیکھنی این ایک سو اکترس میں نون لیگ کے امیدوار کاجہ سادرپی کا ڈیفنس میں کارنر میٹنگ سے خطاب بولے آپ نے کہا تھا میں رولاؤں گا لیکن آپ نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دی خواجہ سادرپیق نے ملک کے قابارین توڑے ہلکے کے لوگ جان چکے سادرپیق نے کوئی کام نہیں کیا سادرپیق بھی شہباز شریف کے ساتھ ملاویس ہیں این اے ایک سو اکترس میں پی جی آئی امیدوار ہماریوں اکترکان کا ڈیفنس میں کارنر میٹنگ سے خطاب کہاں مسلم لیگ پنجاب کے ساتھ پورے ملک سے ہاتھ چکی ہے چودہ اکترکوبر کو جی بلے کی ہی خوبی لنڈا بازار میں این ایک سو چوبیس نے لیگی امیدبار شاہد خاکہ نوازی کے اعزاز میں جلسہ سابق وزیراعظم کہتے ہیں پورے ملک کا منت پر اس درین حلکہ نواز شریف کا گھر ہے چودہ اکتوبر کو اتنی بڑی فتح دینی ہے کہ پتہ لگے ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں این اے ایک سو چوبیس نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدبار غلام مہیدین کی آمی روٹ پر مقامی مدرسے میں آمر درجنو علماء کرام نے غلام مہیدین کی حمایت کا اعلان کر دیا غلام مہیدین نے نیو شادباک سکین نمبر دو میں بھی ڈور ٹو ڈور مہیدین چلائی موڈل جاؤن کا چہری کے سامنے خاجہ سراؤن کا پولیس کے خلاف احتجاج پولیس پر بھتتہ لینے اور تشدد کرنے کا الزام خاجہ سراؤن نے احتجاجن روڈ بلوک کر دی نارے بازی مظاہرے کے باعث کچہری کے سامنے ٹرافک کا شدید دباؤ گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی رہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ مجبوری میں کیا لیکن عام آدمی کا خیال ہے نون لیک حکومت کے خلاف احتجاج کرے گی یا ایداروں کے خلاف شہباب شریف کے خلاف کیسز ان کے اپنے ہی منصوبوں سے متعلق ہیں صوبائی وزیر سنت اور تجارت نیاز تم اکبار کی گفتگو پیسے دو حفاظتی ٹیکہ لگواو محکمہ صحت کے ملازمین بچوں کو حفاظتی ٹیکہ لگانے کے لیے سرعام پیسے لینے لگے بند روڈ پر ویکسینیٹر نے حفاظتی ٹیکہ لگانے کے بعد پیسے وصول کیے کیمرے کی آنکھ نے بھانڈا پھوڑ دیا شیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیل ڈاکٹر سعیداللہ کہتے ہیں پیسے لینے والے ہلکاروں کو شوکاز نوٹس جاری کر رہے ہیں مزید کانونی کارروائی بھی کی جائے گی ایف بی آر کا اصلاح سے ظاہر نہ کرنے والے افسران اور ملازمین کے خلاف کھیرہ تنگ اصلاح سے ظاہر نہ کرنے والے افسران اور ملازمین کو سالانہ پرپارمنس آلانس ناپینی کا فیسرہ مورل کسٹم کلیکٹر نے مراصلہ جاری کر دیا سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت صوبائی بزرہ کا مشاورتی اجلاس عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں مربوط بنیادوں پر نیا بزیاتی نظام مطارف کروائیں گے لوٹ میر مباشر جاوید کی زیر صدارت دہلی گیٹ میں پارکنگ پلازا تعمیر کے حوالے سے اجلاس ڈی تھی والد سٹی ایتھارٹی کامران لشاری نے بل سنڈی پارکنگ پلازا کی تعمیر پر ساٹھ سے ستر کروڑ روپے لاکت آئے کی میر لاہور کرنے ریٹائر مباشر جاوید سے لانگر ڈیویلیپنٹ کمپنی کے وفت کی ملاقات چیمین لانگر ڈیویلیپنٹ کمپنی میں میر لاہور کو چائنہ میں ہونے والی تین روزہ پاکستان چائنہ بزنس فورم کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز کے لیے بری خبر رواسال پوزیشن ہولڈرز بیرون ملک کے دورے پر نہیں جائیں گے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک میں پوزیشن ہولڈرز کو یورپ کی جامعہ کا وزٹ کروایا جاتا رہا شہباز شریف حکومت نے پوزیشن ہولڈرز کو یورپ کی جامعہ کے معلومات کے وزٹ کا آگاس کیا تھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پیپر گورنمنٹ گرلز موڈل ہائی سکول واحدت کولونی کا جگہ پر آہم کرنے سے انکار سکول میں جگہ نہ ملنے پر طالبات زمین پر بیٹھ کر پیپر دینے پر مجبور طالبات نے احتجاج بھی کیا پاکستان چیلڈرن ہاتھ فاؤنڈیشن کی جانب سے پلیٹیز ہوتیل میں اپیاس جمع کرنے کی تقریب صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کھیلاریوں میں سے مصبال حق، سعید اجمل، احمد شہزاق، مشتاق احمد اور سحیل تنمید کے شرکت ڈاکٹر یاسمن راشد کہتی ہے جو قوم جذبہ رکھتی ہے کبھی پیچھے نہیں رہ سکتی لاہور کالیج برائے خواتین یونیورسٹی میں تصویری نمائش کا انعقاد باعث سانسلہ لاہور کالیج برائے خواتین ڈاکٹر فرخندہ منظور نے نمائش کرتا کیا طالبات کی گہری دلچسپی الہمراہ کانسل میں سٹی آف ڈریمز اینڈ نائٹ میرز کے انبان سے فنی مصبری کی نمائش پانچ روزہ نمائش کے پہلے روز آٹھ کے دلزادہ افراد نے مختلف فنپاروں کو خوب سراہا پاک فوج کے ذریع تمام دوسرے بین الاقوامی پی سیز مقابلے برطانیہ چین کوویت ملائشیا سے لنکہ سمیت 11 ممالک کے ٹیموں کے شرکت آرمی چیف جنرل کبر جعوید باجوا کے افتتاہی تقریب میں بطور مہمانیں خصوصی شرکت آرمی چیف کہتے ہیں جدی دور میں عالی حربی صلاحیتیں اہمیت کی حامل ہیں اور ڈیسکان سوپر لی کے دوسرے ایریشن کی تقریبی رونمائی ٹارنیمنٹ کے آگاز اکلے ہفتے سے شہر کے مختلف گرانٹ میں ہوں گے کارپوریٹ سیکٹر کی سول آجی میں شرکت کریں گی موسیقی